السلام علیکم میں ہو شوقت کیانی اس وقت میں موجود ہوں ڈی ایچ ایف فیز 3 اسلام آباد میں سیکٹر ڈی ای ایف جی ایچ جے کی سائیڈ پہ اس وقت میں موجود ہوں جہاں پہ آرمی الوکیشن ہے پانچ مرلا آٹھ مرلا دس مرلا اور ایک کنال کی تو اس وقت ہم موجود ہیں سیکٹر ای میں یہ جو علاقہ آپ کو اس وقت دکھائی دے رہا ہے یہ سیکٹر ای کا ہے اور اس کے ساتھ ہی سیکٹر ایف بھی ہے اور آگے چل کے میں آپ کو سیکٹر ڈی بھی دکھاؤں گا آپ نے میرے ساتھ ہی رہنا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ اس وقت ڈی ایچ ای فیز 3 اسلام آباد میں جہاں پہ آرمی الوکیشن ہے سیکٹر ڈی ای ای ایف جی ایچ جے یہاں پہ ڈیویلمنٹ کا کام کافی تیزی کے ساتھ چل رہا ہے اور ممکن ہے کہ آنے والے تقریباً ڈیٹھ دو سال تک یہ ایریا مکمل طور پہ ڈیویلپ ہو جائے اور یہاں پہ کچھ حصے کا قبضہ بھی مل جائے تو اس وقت ہم موجود ہیں ڈی ایچ ای فیز 3 اسلام آباد آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس وقت یہاں پہ ڈیویلمنٹ کا کام جو ہے وہ کافی تیزی کے ساتھ یہاں پہ چل رہا ہے اگر آپ ڈی ایچ ای فیز 3 میں اپنا کو پلاؤٹ سیل کرنا چاہتے ہیں یا پرچیز کرنا چاہتے ہیں تو میرا نمبر آپ کی سکرین پہ آ رہا ہے آپ مجھے کال کر سکتے ہیں انشاءاللہ میں کوشش کروں گا کہ بہتر سے بہتر آپ کو سرویس دے سکو اس وقت ہم سیکٹر ایف سے گزر رہے ہیں اور واپس سیکٹر ای اور ڈی کی طرف آئیں گے اس وقت ہم سیکٹر ایف میں موجود ہیں اس کے علاوہ اگر آپ کے پاس کوئی پلاؤٹ ہے ڈی ایچ ای فیز 1 میں 2 میں 3 میں 4 میں 5 میں 6 میں ڈی ایچ ای ویلی میں کسی بھی جگہ اگر آپ کے پاس کوئی پلاؤٹ ہے وہ آپ سیل کرنا چاہتے ہیں یا پرچیز کرنا چاہتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ بیری ایٹون میں اگر آپ کے پاس کوئی پلاؤٹ ہے وہ آپ سیل کرنا چاہتے ہیں تو میرا نمبر آپ کی سکرین پہ آ رہا ہے آپ مجھے کال کر سکتے ہیں انشاءاللہ میں کوشش کروں گا کہ بہتر سے بہتر آپ کو سرویس دے سکو یہ وہ لیک تھی جو سیکٹر ایف میں آتی ہے اور اب یہاں سے ہم آگے سیکٹر ڈی اور ای کی طرف جائیں گے یہ ایریا کافی حد تک ڈیویلپ ہو چکا ہے اور جو مین بولی وارڈ ہے جہاں پہ سیکٹر ڈی ای ایف یہ ایچ تک چلی جاتی ہے مین بولی وارڈ کے اوپر کمرشل بھی ہے اگر آپ کے پاس یہاں پہ کوئی کمرشل ہے وہ آپ سیل کرنا چاہتے ہیں یا پرچیز کرنا چاہتے ہیں تو آپ مجھے کال کر سکتے ہیں اس وقت ہماری رائیڈ سیٹ کے اوپر سیکٹر ڈی ہے اور لیفٹ سیٹ کے اوپر سیکٹر ڈی ہے یہاں پہ ڈیویلپنٹ کا کام انتہائی تیزی کے ساتھ اس وقت چل رہا ہے اچھا ٹائم ہے اس وقت انویسمنٹ کرنے کا کیونکہ پرائیس اس وقت تقریباً ریل سٹیٹ کی مارکٹ کافی ڈاؤن ہوئی ہے ہر جگہ پہ پرائیس کافی نیچے آئی ہے یہاں پہ آرمی ای لوکیشن جہاں پہ ہیں یہاں پہ بھی پرائیس تقریباً بیس پچیس لاکھ رپے نیچے آئی ہے تو اس وقت اچھا ٹائم ہے انویسمنٹ کرنے کا آپ ڈی ایچ اے تری میں انویسمنٹ کریں یا ڈی ایچ اے فور میں کریں ڈی ایچ اے سکس میں کریں اگر آپ گھر بنانا چاہتے ہیں تو پھر ڈی ایچ اے ٹو میں یا ڈی ایچ اے فائف میں آپ پلاؤڈ لے سکتے ہیں ڈی ایچ اے تری جو فیز تری ہے جہاں پہ اس وقت ہم موجود ہیں اسی کے ساتھ ہی آگے سیکٹر اے اور بھی ہے جو ڈیولپ ہیں وہاں پہ اگر آپ گھر بنانا چاہتے ہیں تو آپ ڈی ایچ اے فیز تری میں پلاؤڈ لے سکتے ہیں پانچ مرلے کا ہارٹ مرلے کا دس مرلے کا یا ایک کنال کا اس کے ساتھ ساتھ ڈی ایچ اے ویلی میں اچھا ٹائم ہے انویسمنٹ کرنے کا اگر آپ ڈی ایچ اے ویلی میں اس وقت انویسمنٹ کرتے ہیں تو وہاں پہ بھی پرائس اس وقت انتہائی ریزنیبل ہے تو اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں ہماری لیپ سیٹ کے اوپر سیکٹر ڈی ہے ڈی ایچ اے فیز تری اسلام آباد کا جہاں پہ آرمی ایلوکیشن ہے اس ایریا میں بھی کافیڈ ویلیمٹ ہو چکی ہے اور یہاں سے ہم واپس آ رہے ہیں سیکٹر بی کی طرف اس وقت ہم سیکٹر ڈی سے باہر نکل رہے ہیں ہماری لیپ سیٹ کے اوپر سیکٹر ڈی ہے اور یہاں سے آگے جب ہم نکلیں گے تو سیکٹر ڈی میں ہم پہنچ جائیں گے انشاءاللہ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ دوبارہ آپ سے بات کروں گا اب تک کے لیے اتنے تینکیو 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 تینکیو